السلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے مازم رہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تو میری فرنڈ انڈیا جا رہی تھی تو اس کے لیے میں نے دعوت کرنی تھی تو سوچا کہ انہوں باہر جا کے ہی انجوئی کیا جائے گھر پہ تو اکثر ہم لوگ ملتے جلتے رہتے چکندکہ میکرونی بنائی تھی اور بریانی بنائی تھی میں نے اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیک ان کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سیکیور میری انسٹرگرام کی آئی ڈی ہے بشرا عابد لائف سٹائل کے نام سے تو پلیز اس کو بھی فالو کریں اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہمارا ولوگ جو یہ ہے میری بیسٹ فرنڈ کے لیے ہے میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گی ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے چیزیں بنائی تھی میکرونی اور بریانی اور کچھ سمان جو ہم نے باہر سے بھی لے لیا تھا اس کی اور میری فرینڈ شیپ تقریباً چار پان سال سے ہے وہ میری بیسٹ فرنڈ ہے کچھ چیزیں باہر سے لے لی کولرنگز اور پانی وغیرہ اور پلیٹس وغیرہ اس طرح ڈسپوزیبل لے لیا تھے ہم نے پھر ہم لوگ تقریباً ہمارا پلان تھا پانچ بجے کا لیکن ٹائم کا جو ہے پتہ جیسے چلتا نہیں ہے بہت جلدی جلدی گزرتا ٹائم ساڑھے پانچ ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اور نفیسہ نے ڈیسائیٹ گیا تھا کہ ہم سیم کپڑے پہنیں گے تو میں نے جو اپنا عید پر ڈریس لیا تھا میکسی ٹائپ تھا تو میں نے وہ پہن لیا اس نے بھی سیم اسی طرح کا ڈریس تھا اس کے پاس اس نے بھی اسی طرح کا ڈریس پہنا پھر ہم نے کچھ پکچرز وغیرہ لے ہی تھی وہ لی ہم نے وہاں پہ پہلے جو ہے ماما کی ایک فرینڈ کو پک کرنا تھا ہم نے یہاں سے ہاں یہاں سے میں نے پک کیا تھا وہ بھی انڈینی ہے وہ بھی ماما کی بیسٹ فرینڈ ہی ہے کافی اٹیچمنٹ ہے ہم لوگ کی بھی کافی سالوں سے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نفیسہ لوگ جو ہے وہ اپنی کاری میں آ رہے تھے تو میں نے ادھر سے ماما کی فرینڈ ہم لوگ نے پک کیا ان کو پھر جو ہے ہم فائنلی بیچ پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ اس دن کافی ہائی ٹائٹ تھا بہت زیادہ فیل نہیں ہو رہا ویڈیو میں اتنا زیادہ شو نہیں ہو رہا لیکن ریال میں بہت زیادہ تھا اور ہم نے تقریباً ایک سال ایک سال بعد نہیں ابھی اتنا سال نہیں ابھی ایک سال نہیں ہوا سکس منٹ تقریباً ہو گئے سکس سین منٹس بعد ہم لوگ گئے تھے بکوز ایک تو ٹائم نہیں ملا کچھ پھر ماما بھی پاکستان چلی گئی تو ہم لوگ اتنا گئی ماما کے جانے کے بعد ہم کہیں باہر نے نکلے ہاں بس ہوتلنگ ہو گئے تھا تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی تو بابا کے ساتھ اکثر ہم لوگ باہر چلے جاتے تھے کیونکہ گھر پہ کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا تو بابا آتے تھے رات کو کام سے ہم نے وہاں پہ تقریباً ہم لوگ ساڑھے پانچ پہنچ 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 گئے تھے مغرب کی آزان اس کے بعد مغرب کی آزان ہو گئی تو نماز وغیرہ پڑھ کے پھر ہم نے کھانا وغیرہ سبب کیا تھا اور اس ٹائم اندھیرہ ہو گیا تھا ہم لوگ کچھ شوٹ بھی نہیں کر پائے کہ ہم کچھ شوٹ کر لیتے کیونکہ ہم لوگ تقریباً دس بجے کے قریب واپس آئے ہیں اور یہ فرس ٹائم ہوا تھا کہ ہم لوگ بیچ پر گئے تو اتنا مطلب پبلک تھی نہیں بلکل نہیں تھی رات کے ٹائم بھی ہم ترس دے کو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن اس دن تو بلکل بھی نہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا شاید ہم کسی غلط دن پر آگئے ہیں لیکن بلکل بھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر جو ہے فائنلی تقریباً دس بجے دس ساڑھے دس بجے ہم لوگ جو ہے کہ باما نے کھا کے چلیں کافی وقت ہو گیا لیکن فرینڈز کے ساتھ جتنا بھی ٹائم گزاریں وہ کم ہی لگتا ہے تو اب انشاءاللہ اس پرائیڈے وہ جارے ہیں میں نے گھر پہ اس لئے دعوت نہیں رکھی تھی میں نے کہا گھر میں اکثر ملتے رہتے ہیں تو باہر طرح جائیں گے تھوڑا فریشنس ملے گی بندے کو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے دماغ اقدم فریش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے گھر پہ واپس اور یہ ہے ایک آن لائن بزنس اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سپیشلی لیڈیز کے لئے ہے یہ وہ گھر پہ اگر فری ہیں تو وہ یہ بلکل اپنا بزنس گھر پہ سٹارٹ کر سکتی ہیں آئی ہوپ فلوک پسند آیا آگو ہوگا آپ کو اللہ حافظ